کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جوڑے زمینی خواہشات اور توقعات کی وجہ سے آئے دن ٹوٹتے بھی ہیں یہاں پہ بڑے خوبصورت جوڑے ہیں لہنگے ہیں کرتے ہیں ہر چیز یہاں پہ ہے جس کی وجہ سے ایک پرفیکٹ ویڈنگ ایونٹ تو ہو سکے لیکن پرفیکٹ ویڈنگ ایونٹ سے پہلے ہی لڑکا اور لڑکی ایک بہت ہی کڑے امتحان سے گزرتے ہیں ہمارے ہاں اسی فیصد گھرانوں میں لڑکے کی یا لڑکی کی خواہش تو پوچھی ہی نہیں جاتی ماما چاچا خالہ پھپی ان کی پسند کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور شادی کا شوق تو پوری دنیا میں ہر ایک کو ہے لیکن چھپن فیصد سے ساٹھ فیصد تک شادیاں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا وجہ یہ ہے کہ کوئی انریالسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا وجہ یہ ہے کہ ہم ویڈنگ ایونٹس پہ اور جو جوڑے ہیں اور جو گیس لسٹ ہے اس پہ تو بہت پیسے بھی لگا رہے ہیں سوچ بھی رہے ہیں لیکن شادی چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اس کے اوپر شاید اتنا نہ سوچ رہے ہیں نہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور لڑکا اور لڑکی کیا چاہتے ہیں کیسے ان کو زندگی اکھٹے گزارنی چاہیے اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ان شادی کے مسائل کے ساتھ مرنا ہے یا ان کو حل بھی کرنا ہے کراچی میں سسرالیوں کا نئی نویلی دلہن پر تشدد تشدد سے دلن جان بہاک لاہور میں بیٹی سسرالیوں کے ہاتھوں قتل باپ انصاف کے لیے عدالت پہنچ گیا لاہور میں سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے دلن جان بہاک لاہور کے علاقے ہر بنس پورا میں مبینہ طور پر شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل ملزم نے بیوی کی لاش اپنی دس سالہ بیٹی کے ذریعے رکشے میں ڈال کر سسرال پہنچا دی نئی نویلی دلہن کو سسرالیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا راولپنڈی میں سسرالیوں کے تشدد سے خاتون ہلاک پولیس کنسٹبل نے چار بچوں کی ماں کو مبینہ طور پر قتل کر کے خودکشی کر لی شوہر کے تشدد سے بیوی جان بہاک لاش سسرال کے باہر چھوڑ کر فرار وزیر آباد گھریلو ناچاکی پر دبائی پلٹ شوہر نے بیوی کو تشدد کر کے مار ڈالا یہ وہ واقعات ہیں جو پچھلے ایک سال میں پاکستان میں ہو چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے ایسا ہوتا جا رہا ہے لیکن اسے روکا کیوں نہیں جا رہا کیوں ہر دوسرے دن کوئی لڑکی سسرال والوں کے تشدد یا خاوند کی تشدد سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے مسئلہ ہے صرف یہ کہ شادی سے قبل رنگ، نسل، پیسہ، حیثیت یہ سب کچھ تو دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خوش رہ سکتے ہیں لڑکا لڑکی کو کتنا سمجھتا ہے لڑکی لڑکے کو کتنا سمجھتی ہے آج بھی ساٹھ فیصد سے زائد شادیاں ناکام ہو رہی ہیں دس فیصد شادیاں ایسی ہیں جن میں خواتین اور مرد مجبوری کے باعث رشتے نبھا رہے ہیں ادھر شادی کی ناکامی اور تشدد میں دوسری بڑی وجہ جہیز ہے لڑکے والوں کو وہ لڑکی چاہیے جو ٹرک بھر کے جہیز لائے لڑکے کو گاڑی دے، اس کا خیال رکھے جبکہ لڑکی والوں کو ایسا لڑکا چاہیے جو تین لاکھ سے زائد کماتا ہو جس کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو اور اچھا کاروبار ہو لیکن اس کا رویہ، اس کے گھر والوں کا رویہ کیسا ہو یہ بات کم ہی دیکھی جاتی ہے کیا جہیز کے خلاف کوئی قانون نہیں؟ کیا حق مہر کے حوالے سے قانون میں کوئی وضاحت ہے؟ اس پر قانونی ماہر کا کہنا ہے جب ہم نکاہ کا جو پیفر ہوتا ہے اس کو ہم جب پڑھتے ہیں اس میں دو قسم کے ہمارے پاس اکمہر کے وہ ہوتی ہیں کانے ہوتا ہے ایک موجل، ایک گھر موجل ہوتا ہے اس کو پرومٹ اور ڈیفر ڈیفر ڈیموٹ کا ہم لوگ لیتے ہیں ایک ہوتا ہے موجل وہ ہوتا ہے جو ہم اندر سپورٹ پی کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے گھر موجل جو کہ انڈ ڈیمانڈ پی کے جاتا ہے جو کہ اکثر پی نہیں ہوتا جو بلکل غیر قانونی اچھری لیاز سے بھی کسی بھی لیاز ان کے اوپر قوانین کی بھی موجود ہے جب بھی چاہے عورت اپنا مہر کلم کر سکتی ہے اسے لے سکتی ہے عدالت سے نہ ہونا کی سرد میں اس کے سزائے بھی مقتد ہے باقی جو جائز ہے وہ بلکل غیر قانونی اچھری ہے ان کے اوپر ان کے اوپر سزائیں کیوں نہیں ہوتے آپ کا سوال جائے وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم ان کے اغیس جاتے نہیں ہیں ادھر شادی سے پہلے میاں بیوی کو شادی کے رشتے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ذہنی آگہی کتنی ضروری ہے اس حوالے سے کسی سائکولوجسٹ کے پاس جا کر سیشن لینا کتنا ضروری ہے باہر کے ملکوں میں لوگ سیشن لینے کو ضروری قرار کیوں دیتے ہیں اس حوالے سے ماہر نفسیات کا کہنا ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جن کی شادی ہونے جا رہی ہے کیا وہ بھی ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خوش رہ سکتے ہیں ان میں کتنی مطابقت ہے اگر ان باتوں کو ترجیح دی جائے گی تو رشتے نبھانے میں آسانی ہوگی بہت ضروری ہے کیونکہ شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے کوشش کریں کہ آپ بطور میاں بی بھی اپنے آپ میں جتنی بھی سیمیلاریٹی ضرور سکتے ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان کے بارے میں کلیر ہو جائیں کہ کہاں کہاں پہ آپ سیمیلر ہیں ایسا کرنا کیوں ضروری ہے ایسا کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ڈیفرنسز تو بہرحال موجود ہوں گے اور پہلے سے جاننا کہ کیا کیا چیزیں ہیں ان ڈیفرنسز کے باوجود آپ کو ایک جیسے بناتی ہیں آپ کے اندر سیمیلر ہیں وہ بہت زیادہ ہیلفور ہو سکتا ہے تو کمپیٹیبیلٹی شادیوں کی کمیابی کے اندر اگر ہم پہلے سے سپوٹ و احسان توجہ دیتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ روڈ پڑے کرتی ہے اور اس کو امپورٹنس دی جانی چاہیے رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن رشتے کے بات جھوڑے جو ہیں وہ ساڑی ہاؤسز میں بنتے ہیں ادھر دیکھیں ہم کسٹمر سے بات آپ برایڈل ہاؤس آئی ہیں شاپنگ کے لیے اچھا آپ کیوں آئی ہیں گا میں کزن کے شاہدی ہے تو ان کے شاہدی کے لیے آئی ہوں اپنے کپڑے بکار دیکھنے کلیے لیکن آپ شاہدی کا لینگا دیکھ رہی ہیں تو آپ شاہدی کے بارے میں کیا سوچا ہے میں شاہدی کے بارے میں ابھ تک تو سٹڈیز جاہ رہی ہیں تو پہلے فیوچر پھر دین شاہدی تو آپ نی پسند سے کریں گی پیرنٹس کی پسند سے کریں گی کیوں کیونکہ پیرنٹس وہ ہماری تربیت کرتے ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اور اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں ہمیں بڑھا کرنے میں تو اگر ان کی خوشی اس میں ہے کہ ہم ان کی مرضی میں اپنی مرضی کے ساتھ ان کی مرضی کو شامل کرتے ہوئے وہ بھی ہمارے دیسیجن میں آن کریں یعنی کہ یہ سٹل منپیولیشن جس کو کہیں گے کیا آپ کہیں گے کہ مرضی آپ کی ہے لیکن لڑکا مجھے پسند ہے اسے یہ پلان ہے میں نے خریکت دکھوڑ جب مجھے بتائیں شادی جب ہوتی ہے تو شادی کے لیے سب سے زیادہ important when you think of a wedding آپ اپنی شادی ہے کسی اور کی شادی سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے شادی کے لیے شادی کے لیے دولا دولا اچھا دولا ہوگا تو شادی ہوگی اگر دولا مل جائے اور لہنگان اپنی پسند کا نہ ملے تو شادی کر لینی چاہیے زاہری سے بات ہے پھر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہ ہوتا اس ٹائم کوئی بجٹ لکھے ہیں تماغ میں یا بجٹ افکرس بجٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں میں پوچھا چاہوں کہ مہمانوں کا آج کل کیا بجٹ ہے اگر آپ نے شادی پہ جانا ہے تو کیا بجٹ ہونا چاہیے بجٹ آپ کا میکسیمم لاک دو لاک تو ہونا چاہیے لارک تو لاک دو لاک ہے لڈگیوں کے سو خراجات ہوتے ہیں آپ نے اپنی جولری پر ر nose کرنی ہے لائک اس طرح سے بہت کچھ چھتی چھتی جیزیں آپ کو بہت زیادہ پیسے آپ کے لے جاتی ہے تو اسے اتنا بجٹ ہونا چاہیے پھر آپ کی ہزتا بند اللہ کا سلام علیکم اسلام علیکم ابھی شوپنگ کے لئے آئی ہیں جیسے کس کی شوپنگ کے لئے آئی ہیں میرے بردن لاؤ کی ویٹنگ ہے تو میں اس کے لئے آئی ہیں دیور کی بھاوڈیاں دیوروں کی شوپنگ کرتی ہیں جی آپ نے لڑکی پسند کیے دیور کے لئے نہیں میری مدر ان لاؤ نے ان کی امی نہیں آپ کو بھی آپ کی مدر ان لاؤ نے ہی چوز کیا تھا؟ انہوں نے ہی کیا تھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تو ٹیکنکلی اپنی پسند کی شادی نہیں ہوئی ان کی بھی لیکن آپ ماریج سے آپ خوش ہیں کہ الحمدللہ کیوں؟ یہ ہے کہ ٹھیک ہے لڑکا لڑکی ہونی چاہیے نا آپ اس میں بال لیکن جو پیرنٹس کرتے ہیں میں پریفر کرتی ہوں وہ بیسٹ کرتے ہیں آپ کے لئے مشکل قوشن ہے بلکل نہیں میں سچ بتا رہی ہوں آپ کی جو بندیور ہیں جوڑا بھی آپ سیلیکٹ کر رہی ہیں جوڑا بھی آپ سیلیکٹ کر رہی ہیں ولی میں کے لئے سیلیکٹ کر رہی ہیں ولی میں کے لئے لڑکی پوچھا ہے کہ کیا جوڑا چاہی ہے اس کو کلر کیا چاہیے ہاں جی وہ ہم نے فیملی نے اسے پوچھ لیا اس کے کہ فرس ڈے کا کلر کیا اور آپ سیکنڈ ڈے کی کیا پریفرنس رکھ رہی ہیں وہ بنائیں گے اس کے پیرنٹس اور سیکنڈ ڈے پہ ہم کر رہی ہیں تو ہم نے اس کی پریفرنس پوچھ لیا تو اس نے بتا دیا تو دیور کی بھی پسند سے نہیں ہو رہی دیور خوش ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے جو مدر سارے بہن بھائیوں نے ان پر کیا جو بیسٹ کریں گی میں سب سے بڑی گئی ہوں ماشاءاللہ میری ایک دیورانی ہے پھر یہ سیکنڈ والی ہے اچھا تو یہ تیسری بیسنگ والی ہے اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ شادی کرتے ہوئے جو اخراجات ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں یہ لہنگا یہ جولری ہے آپ کی شادی پر کتنے لوگ آئے تھے اور اس شادی پر کتنے لوگ آئیں گے میری شادی پر کچھ کام تھے لیکن یہ لاس شادی ہے فیملی کی یہ گرانٹ ایونٹ ہے گرانٹ ایونٹ کا مطلب کتنے گیسلس پر کتنے لوگ ہیں گیسلس یہ ہے کہ پہلے فیملی پریسائز تھی جب میری ہوئی تو یہ سب سے بڑے بیٹے تھے اب بڑتی گئی ہے ان کے انلاوز ہیں چھوٹے بھائی کے انلاوز ہیں ٹھیک ہے تو آپ راؤنڈ آبارڈ لے لیں کہ ٹو ہنڈرڈ فیملی ممبرز ہو جائیں گے اور آپ جوانٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں جی ایکزیکٹلی تو کیا جوانٹ فیملی سسٹم میں لوگوں کو اپنی جو ساس بہو کے ڈرامے ہیں یہ اتنے کیوں پپ کلر ہیں ہر فیملی میں ہوتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ آپ کو لگ رہے سامنے والا غلط ہے تو آپ تھوڑا سا چھپ کر جائیں سپیس دیتے ہیں اور اگر ایک لڑکی یہ سامنے کے جس طرح میری مدر ہے اسی طرح یہ وہ مدر ہے غلط ہو جاتا ہے بہت کچھ غلط ہوتا ہے لیکن خاموشی نہ یا سپیس مسئلے کو حل کرتے ہیں اسلام علیکم برقی سلام علیکم بھیکنس Louan دیکھیں کوئی نیا جھوڑا دیکھائیں ٹرے میں دیکھائیں یہ دیکھیں پیس یہ لیغہ ہے راسلق میں ٹھیک ہے راجستانی سٹائل میں اس من خفلے ٹھیک ہے اس کے خفلے ہر ٹھیک ہے اس کے ساتھ لانگ شئر ہوتی ہے اس کے ساتھ راہیت بھی آنچا اس لئے راجستانی ہے کافی ہی شئر ہے اس پہ کتنا تائم لگ جائے گا بنوانے میں مجھے یہ پتائیں کہ ایک مہینہ یعنی کہ چٹمانگنی پت بیا آنی ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ایسا کبھی ہوتا ہے کہ جب ریشتے کے لیے آئے ہیں اور پھر کوئی لڑائی ہو گئی ہے اور اور دے چکے ہیں پھر کیا کریں اور پھر ایک آئی نظر ہوتا ہے تو بسپر دے چینج کر دیں تو بٹا اس کا حلق ہے اس کا کیا کسٹ ہوگا ہے اس کا کیا کسٹ ہوگا ہے یہ ہے پہ 560 میں بنتا ہے 그것 ہے وہ 4.50 یعنی کہ ساڑھے چار لاکھ روپے آ ہے کیا تو جسر جوڑا ہے اس ساڑھے چار لاکھ روپے آ ہے آپ کا تو کتنا تجربہ ہوگی ہے آپ ستر تجربہ ہوگی ہے آپ سترنہ سال سے یہ کر رہے ہیں اوچھا آج کل تلاکی بھی بہت زیادہ ہوگی ہے تو آپ کا تو بزنس ڈبل چل رہا ہوگا ہے کیکے ہو نہیں ہم تو نہیں چاہتے ہیں ایسا کہ کبھی کس کی طلاق کو دوبارہ سکلیں نہیں لیکن تلاقی تو آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہی نا لیکن بزنس ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ یہ مطلب دائم دوبارہ جوڑے سے تو لوگ خوش ہیں اپنے جوڑے سے خوش نہیں ہے شادی کی جوڑے سے تو خوش ہے نا بالکل ایسا ہے تو آپ کی خیال میں کہ یہ پرفیکٹ جو ایک لڑکی کی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ایسی دلھن لگوں آپ کے پاس جو آتی ہیں لڑکیاں اور ساس کے ساتھ آتی ہیں امی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ شاید ان کے اقتماغ میں ایک ڈریم ہوتی ہے کہ میرا جوڑا ایسا ہوں کافی اتر لڑکیاں جوتی ہیں وہ ہم بکر کے آتی ہیں کہ ہم نے یہ لک چاہیے ہم نے یہ چیز چاہیے ہم نے یہ تھیم چاہیے اور ہمارا یہ سکویجلہ جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے اس کو پھر ہم فالو کرتے ہیں وہ بلی بتاتی ہیں ہمیں ہم پریکٹیکلی کر کے دیتے ہیں شادی آپ حالانکہ یہ بزنس کرتے ہیں بلکل لیکن شادی تو شادی کے لہنگے سے نہیں چلتی نا نہیں چلتی نا کس چیز سے چلتی ہے اتفاق سے اتفاق سے آپ جب کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تو آپ کے ذہن میں انڈرسٹینڈنگ کی کیا تشریح کیا کریں گے what is انڈرسٹینڈنگ اتار چڑھو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی بھی نہ کہتا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے بلکل لیکن اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اچھا مجھے لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ کام تو آپ اتنا یہ جو جس کو میں کہوں گی کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو پچتوں میں اس کو کہیں گے پڑک پروک والا کہاں میں نا یعنی کہ یہ جو چمک دمک والا لیکن آپ کی سوچ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے بڑے آئیڈیلسٹک ہے آپ آپ ایک آئیڈیل ایک خاتون یا ایک آئیڈیل انسان کی تلاش میں ہے اور آئیڈیلزم بڑا مشکل ہے اس کو پورا کرنا زمین ہے اس کے لیے پھر فیصلہ کر لیا نا کہ کیلے اچھے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے بلکل صحیح ہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ کیونکہ اکیلا انسان اتنا تنہا نہیں ہوتا جتا کبھی کبھی کسی کے ساتھ رہ کے تنہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا thank you so much